بکڑے کیا ہاتھ میں ہاتھ سے بکڑے اے بائی صاحب کیتنا بڑا مچھلی ہے یہ چکر ابھی نکالتا ہے اس کو ڈھونے کے لیے ہمیں خواہی دینوں ابھی ہم آئے یہ چک کرو بائی صاحب اے بائی صاحب چک کرو اتنا بڑا مچھلی باشا اللہ سے یہ چک کرو اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں توفیق امد اور آپ دیکھ رہے ہیں توفیق امد ولوگز اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نکل کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو دب آپ کو اس طریقے کے انٹرسٹنگ اور مزید ترین بلوگز ڈیلی بیس پہ ملتے رہیں گے تو غیرز ابھی ہمارے روکٹ تیار ہیں یہ ہمارا سائیکل ہے ابھی تیار ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ایڈونچر کرنے کئی دنوں سے میں نے بلوگ نہیں بنایا آج ہم جا رہے ہیں یعنی کیچکور وہاں جو پہلے ہمیں مچھلی نہیں ملی اس دن ہم نے گودھ ڈونڈا بہت ڈونڈا ہمیں مچھلیاں نہیں ملی آج ہم ضرور مچھلی پکڑیں گے اور مچھلی پکڑنے کے بعد ہم پرانی بنائیں گے جو بلوچی ڈیش ہے اور ابھی اپنا جو ایڈونچر سٹارٹ کرتے ہیں تڑکا ہلے ایڈونچر ہیں پورا اپروڈنگی اپروڈنگی یہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے یہ سرباز ہے ابھی نکلتے ہمیں اپنے دوستوں کو لے کر گچکور ترپ تو غائز ابھی ہم پہنچ گے پانی کے سامنے اور مچھلی چک کرو یہ گلکان کے ہاتھ میں یہ گلکان ہے ابھی اس کے ہاتھ میں مچھلیاں اس نے ہاتھ سے پکڑا ہے یہاں سے یہ چک کرو یہاں پر مچھلیاں ہیں ابھی مچھلیاں ڈونڈتے ہیں اس کے اندر سے اور مچھلیاں پکڑ دیں اور بلوچی ڈیش ہم بنائیں گے اس کا نام بھی بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بنانا بھی سکائیں گے اس پانی کے اندر ہم مچھلیا ابھی نکالیں گے آپ کے سامنے آپ کو بھی دکھائیں گے سہدم دکھائے گا آپ کو بھی تو غائز ابھی جو ہے مچھلی پخڑنا ہے اس پر جو چٹے پانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنا مچھلی نکلے گا یہ مچھلی مچھلی وان پر مچھلی گیا ابھی میں نے دیکھا وہ چل گیا اس کے اندر کافی زیادہ مچھلیاں ہیں کافی زیادہ گا یہ دیکھو یہ چک کر گا اگا ہے ابھی مچھلیا ہو چل گیا دو مچلی اچھلے آپ کو پورو دیٹیل کے ساتھ دیکھا ہوں گا یہاں پر ابھی مچلیاں نکالیں گے آپ کو پھر سے دیکھائیں گے کتا موچکا ہے ابھی یہ ماشاءاللہ سے شکر کتا موچکا ہے ابھی آپ کو مچلیاں دیکھاتے ہیں مچلیاں او بائی سو چکر ہو مچلیاں یہ دیکھو کچھ مچلیاں ہیں دیکھو دو سے تین مچلیاں ہے آپ نے پہریceks کرو سو کھنے پٹر ... پٹر نکالو ھائی دیکھو مچلی چکر اس کیے پاس پampار دیکھو پاو والا مچلی یہ بakin مچلی تو خیر چکر ہو مچلی ہم نے پکنے تین اور یہ پاو والا مچلی چکره یہ پاو والا ر mais یہ بہت اچھا مچلی ہے یہ بہت اچھو دیکھو بھائی چل رہا ہے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے یہ پاؤوالا مچھلی یہ نیا ڈیزان کا مائی ہے یہ مچھلی کو دیکھو یہ پاؤو ہے دیکھو اس کو پاؤو مچھلی میں ایران ہے پاؤو پاؤو آت پاؤو مچھلی کیا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ابھی جو مزید مچھلیں پکٹتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں پاؤوالا مچھلی ہے یہ پانی سے باہر ہے لیکن زندہ ہے یہ تینوں مار چکے ہیں یہ دیکھو اس کا موہ ابھی تک ابھی جو مزید پکڑیں گے چوٹے چوٹے سے مچھلیاں پیرا پھر آپ سے بلتے ہیں ہم نے الموسک اتنے مچھلیاں پکڑ چکے ہیں دیکھو سادو آبی دیکھو سارے مچھلیاں یہ ما شاہ اللہ سچکر کتنے مچھلیاں ہم نے پکڑے ہوئے اور ابھی تک مزید مچھلیاں پکڑنا ہمارے جاری ہے تاکہ ہمارے جو مچھلی زیادہ ہم پورانی پکائیں پورانی کا آپ کو دیکھائیں گے کیا ہے بلچی دیشے کچھ لوگوں کو پتا ہے اس پانی کے اندر ہم نے اتنے مچھلیاں پکڑے ہیں مزید پکڑیں گے ابھی آپ کو سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھائیں گے تو ہائی زبی مچھلی پکڑ رہے ہیں دیکھو ابھی بھائی بھائی اس نے پکڑی ہے ابھی آتھا جلدی جلدی کیا پکڑے ہے کیا ہاتھ میں ہاتھ سے پکڑے ہے بھائی ساب یہ چکر کتنا بڑا مچھلی ہے چکر ابھی نکالتا ہے اس کو دوننے کے لیے امیں خواہی دے نو ابھی ہم آئے یہ چکر بھائی ساہ بھائی سا چکر اتنا بڑا مچھلی باشا اللہ سے یہ چکر کرو اس نے ہمیں جو ہے کافی دیر سے ہم اس کو پکڑ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ چکر گائز یہ کیک پشک ہے کمال صدم کا ہے نا اسی وجہ سے تو گائز ابھی جو ہے کافی ہمارے مچھلی ہم اپنے جال لیتے ہیں نکلتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے جو ہے کافی ہے کافی زیادہ مچھلی پکڑے ہیں ہم نے بہت کوشش کی ہم نے جو ہے اس طریق دیکھو اس کے اندر جو ہے کمیس نے اس کے اوپر اس نے پکڑا ہم نے بھی پکڑا ابھی نکلتے ہیں جو ہے پورانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں غائز ابھی ہم نے یہاں پر جو ہے جگہ بنا دیا ہے اور یہاں پر جو ہے پورانی کا جو ہے سسٹم وغیرہ چل رہے ہیں یہ ابھی چائے بنا رہے چائے بننے کے بعد یہاں پر جو ہے پورانی بنائیں گے پورانی کے لیے پیرے جو ہے پتر گرم کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر چائے بنے گا اور میں نے ابھی جو سارے مچھلیاں دو کر یہاں پر رکھ دی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارے مچھلیاں میں نے ابھی بھی دو کریت کا جویں کچھرا مکرہ سب کچھ ساب کر دیا ایک بڑا والا مچھلیاں وہ آن پر رہ گیا ہے ابھی اور اس کے لیے جو میں نائب پوگیرہ لینے آیا ہوں ابھی در تو گائز ابھی آن پر ہمارا جو پرانی ریڈی ہو رہا ہے یہ چکر ہو اس کے اندر جو ابھی مچھلیاں ڈال رہے ہیں یہ مچھلیاں اور یہاں پر جائے آگ جل رہے ہیں چاہے بھی ہمارا وہ دیکھو ریڈی ہے یہاں پر رکھ دیا یہ ابھی جو ہے ان کا جو ہے یہ گرم ہو جائے گا اس کے اوپر ہم پورا نہیں رکھیں گے پہلے بھی میں نے ایک وہ لوگ کے اندر بتایا تھے جہاں پر پیکنک کے لیے گئے تھے یہ ہمارے بڑے والے مچھلیاں ان کو پکائیں گے کہیں گے وہ رہا سرباز وہ دیکھو اپنی منمانیہ کرتے ہوئی اس جو ہے بڑے سینی طوربت کا سب سے بڑا جو ہے یعنی رائیوار کیچ رائیوار سے کہتے ہیں تو غائز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طوربت اور پنجگور پاک بلچستان کا ڈینجریس سیٹی ہیں مگر مجھے جو ہے ایسا منظور نہیں ہے اور میں ایسا نہیں مانتا کیونکہ طوربت میں رہتے ہوئے مجھے بھی کسی بھی جگہ یعنی ڈینجر نہیں دکھائی دیا اور ابھی جو ہے ہم آئے اسے جگہوں کے اندر اور یہاں پر ہمارے کوئی ڈینجر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ یوٹیوبرز آئیں بلوگر یا یا کان جو آیا یہاں پر اس نے کہا کہ طوربت the most ڈینجرس سیٹی اور بلچستان طوربت ڈینجرس سیٹی نہیں ہے آپ اگر یہ کہہ رہے تو اپنا جو ہے کونٹنٹ چینج کرو طوربت جو ہے ڈینجرس سیٹی نہیں ہے کافی زیادہ کوبصورت سیٹی ہے اس کے اندر بڑے بڑے نہر ہیں بڑے بڑے باغات کجور کے اور کچھ چیزوں کے اور یہاں پر جو ڈینجرس کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ کونٹنٹ اگر آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ یہ کونٹنٹ آپ کا اپنا اٹھاؤ یہ جو ہے مطلب کو بیوٹپل سیٹی لکھو تو گائز ابھی جو ہے پرانی یہ دیکھو ہم نے ایسا کر دیا ہے اس کو جو ہے نہیں بند کریں گے مچھلی جو اس کے اندر ہیں تو گائز ابھی جو ہے پرانی کے اوپر یہ دیکھو ماشاءاللہ سے یہ اسے بلچی صرف آپ نے پیزا پچھ گا جو ہے اس کو چکر ہے اس کو چکر ہوا جا ہے پیزا چکر ہے ہم نے پیزا چکر ہے کیا جو دیکھا کرو ہم نے دیکھو مطلب کو بیزا چکر ہے یار اس کو پیزا باوت ہیں یہ پیزا بہت تک چیز ہے تو گائز یہ چکو کا پاہ فارمار ہے وہ میں لے کر آیا یہاں پر وہ میں لے کر آیا اس نے کہا کہ وہاں پر اچھا بلوگ بنے گا اس نے ہمیں لے کر آیا یہ جو چکوکا وہ فارمر ہے وہ آپ نے دیکھا وہ لوگ کے اندر تو غائز وہ جو ہم نے پیزا بنایا تھا اس دن بلوچی پیزا وہ جو ہے انگوشت کا تھا یہ کیا کہے یہ مچلی کا ہے یہ وہی فارمر ہے چکوکا یعنی ہمیں لے کر آئے ادھر بڑی خوبصورت جگہ لے کر آیا یہاں پر جو ہے اچھے اچھے باگ آتے چکروں زون کر کے دکھا تھا یہ مچ چک کرو یہاں پر جو ہے فیزا بھی بن رہا ہے یہ باگات نہیں ہے یہ اس کو بولتے ہیں دریہ دریہ کے چکار بولتے ہیں اس کو تو غائز ابھی ہمارا جو ہے پوران پک چکے اور ہمارے سائے سیکشن بھی قتم ہو چکے فیزا فیزا یار بلوچی فیزا ریڈی ہو چکے موہ میں پانی آ رہا ہے دیکھتے ہیں پانی پانی آ رہا ہے دیکھو ابھی ابھی کہاتے ہیں آپ کو ٹیسٹ بتاتے ہیں تو غائز ابھی گلکان کھایا گا آپ کو دکھائے گا مائی پیزا یہ مائی پیزا ہے مچھلی بلچی ہو جائے مچھلی کو مائی بولتے ہیں کافی زیادہ اللہ جو دیکھو ٹیسٹ کر رہے تھا تو کیسا ٹیسٹ ہے بہت اچھا سرباز آپ بتاؤ اس کے بارے میں کچھ بہت اچھے بہت بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ابھی میرے ہاتھ میں میں بھی آپ کو کہا کر ٹیسٹ بتاتا ہوں تو غائز ابھی میں کہا رہا ہوں بہت مددار ہے چیز تو واقعی میں بڑی آئے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بہت بڑی ہے بہت تو غائز ابھی جو ہے جانے کا ٹائم ہے مغرب کا ٹائم قریب ہے سیکل ابھی ریڈی ہے دیکھو سارے دوستہ بھی ریڈی ہے جانے کے لیے یہاں پر جب پہلے پانی تھا دو سے تین دنوں کے بعد ہم پھر سے آئیں گے یہاں پر ایکسپلور کریں گے آپ کو دکھائیں گے یہ کو آواز دے رہے ہیں اور دو سے دین دن جیسے ہی آ جائیں گے پھر ہم آئیں گے مچھلیاں پکڑیں گے آج جو ہے آئے تھوڑا سا انجوائی کیا آپ کو بھی دیکھایا سنسٹ چک کرو سنسٹ ابھی ہو جائے گا اور مغرب کا ٹائم میں یہاں پر مغرب میں لکنا جو ہے اتنا مناسب نہیں ہے ابھی ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف ہم جل سے جلد دار پہنچیں یہ دیکھو کیا بول کیا کرنے جا رہے ہو ابھی یہ چک کرو سنسٹ کرے گا یہ چک کرو سنسٹ کر رہا ہے دو سو دو پہ دے اور پچاس رو پہ کٹو ریکٹنگ کے لیے یہ دیکھو یہ چک کرو یہ کہ بلوچی کو اس کو بولتا ہے سماغ یہ ناک کو مارتا ہے کرم اندر ہوتا ہے اور باڑیوں کو بھی مارتا ہے سارے بندے کو اس کو تو گائیس اس کے بارے باتا ہوں اسے بلوچی میں بولتا ہے سماغ یہ جو ہے ناک کے اندر جاتا ہے پر جو ہے زوکام وغیرہ ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ تکلیپ ہوتی ہے یہ جو ہے بندے کو بھی ہوتا ہے بکریوں کو بہتا ہے جانوروں کو سارے جو چیزوں کو ہوتا ہے گلکان اسے بول رہا تھا ڈینگی نے سمک بولتے ہیں ڈینگی کچھ ہو رہے یہاں پر جو ہیں اپنے بیل کے لیے یہ گاس نے یہ کٹا کی ہے اور ابھی جو اس کیچکور کو آلویدہ کرتے ہوئے ہم جائیں گے گھر کی طرف تو گھائیز ابھی اپروڈنگ چیک کرو اس ایکل جا رہا ہے اس ارباد اس کے اپر بیٹھا ہوتا ہے تو گھائیز ابھی میں گھر پہنچ کروں کافی زیادہ لیے ٹوچ کے ساتھ بجے کا ٹائم ہے اور الکیل کی ہوا چل رہی ہے اور ہمیں کافی زیادہ ہم نے انجوائی کیا آپ کو مچھلیاں پکڑنا دکھا ہے نہیں مچھلی کا شکاہ پشنگ جو کہتے ہیں بالوچ میں جو ہیں ہم نے مچھلی پکڑے چھوٹے چھوٹے سے مچھلیاں اور ان کا پورانی بنایا ریس بلوگ کو ادھر ہی انٹ کرتے اگر آپ کو ہمارا بلوگ پسند ہے پسند ہے لائک کرنا چینل پہ نہیں ہو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں جلدی نیکس بلوگ میں تینکیو سو مچ پور واشنگ باہ